بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد رفان شاکر شاکر نمبر 173 ڈارا والا ایریا تحصیل چشتیاں زلا بہاول نگر شاکر کسان ٹپ چینل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو سٹرس کننوں کے باغ پر ہے پہلی میری جو ویڈیو تھی اس کی جو میں نے کانٹ شنٹ کی اس کو کیسے کٹائی کی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تمام میری ویڈیوز کا موقف جو موضوع ہوگا وہ اس کی مین جو شاکھیں ہیں فروٹ والی شاکھیں رکھنا اور اس کے بعد اس پر فروٹ آنا کیسے ممکن ہوا یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا بہت انفرمیشن بری ویڈیو ہے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں یہ میرا چینل شاکر کسان ٹپ چینل ایسی ویڈیوز لے کر آتا ہے جو لوگ باغ بانی کرتے ہیں جنہوں نے ہائیڈ نسٹی پر باغ لگایا یا فری پمائش پر باغ لگائے ہوئے ہیں مقصد ہے کہ ہم اپنے باغ کو کیسے مینٹن کریں زیادہ سے زیادہ فروٹ کیسے لیں تو اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی میں لمحہ با لمحہ وقتن وقتن آپ کو ایسی ویڈیو بیجتا رہوں گا بنا کر میرے جو ایکسپیرینس ہوں گے میرے تجربات ہوں گے میں آپ تک شیئر کروں گا تو زیادہ سے زیادہ کسانوں تک کیسے پہنچیں گے جب اس کو آپ سبسکرائب کریں گے آگے گروپوں میں شیئر کریں گے میرے چینل شاکر کسان ٹپ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نوٹیفکشن آپ کو پہنچتا رہے اور آگے اپنے دوستوں میں کسان بھائیوں میں گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ میری تمام انفرمیشن تمام کسان دوستوں تک پہنچ سکے تو یہ میرا جو باغ ہے یہ تھارہ بھائی ساڑھے تھارہ پر لگا ہوا تھا بہت سارے دوست کہتے تھے کہ آپ نے اتنا فری لگایا ہوا ہے آج تو ہائیڈنسٹی کا دور ہے تو میں نے کہا بھائی وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اگر میں ان کے دو پودوں کی جگہ ہائیڈنسٹی پر چار پودیں لوں گا تو اس پر میں دو من پھل لوں گا تو میرا آٹھ من پھل بنتا ہے لیکن میرا اگر دو پودے نو من پھل دے دیں تو میں بہتر نہیں ہوں اس ہائیڈنسٹی سے تو ان کو ماننا پڑا آج ماننا پڑے گا آپ کو بھی میں دکھاؤں گا اپنے فروڈنگ اور اپنے پودوں کی کٹنگ کا جو نتیجہ کہ میں نے ان دو لائنوں کو ڈرتے ڈرتے پچھلی جو ہارویسٹنگ کے بعد فروڈ کی کٹائی کے بعد میں نے کیا اس کے بعد مجھے ریزلٹ ملا پچھلے سال کی جو مارچ میں ہاں نے ہارویسٹ مکمل کی فروڈ کی تو میں نے اس کی مکمل ایسے کٹائی کر دی جو بھی دیکھتا تھا کہتا تھا آپ نے پودے خراب تو نہیں کر رہے کیا ہو گیا آپ کو آپ نے تو اس کے ٹاپ ہی اڑا دیئے جی اس کا انتیجہ مجھے یہ ملا کہ میرے فروڈ تصائز ٹاپ سے لے کر نیچے تک ایک جیسا ہو گیا تو بھائی جان جی آپ نے کٹائی کیسے کی پودے کی جی کٹائی دل پر ہاتھ رکھ کر کرنی پڑتی ہے میں نے اس کے جو مین بڑے والے ٹاہنے تھے نیچے اندر جا کر ان کو کار دیا جو اوپر جاتے تھے اس کا ٹاپ جو خراک ویسٹ کرتے تھے وہ پھل ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا تھا جو ٹوکریوں میں چھانٹ کا پھل بکھتا تھا اس کا کوئی بھاو نہیں ہوتا تھا آج ہم نے اس کو کار دیا اور کارنے کے بعد جتنا بھی ہمیں فروٹ ملا تمام ٹاپ سے لے کر نیچے والی شاکھوں تک ایک جیسا فروٹ ہے یہ چھپا ہوا شاکھوں میں برپور فروٹ ابھی اس کو ٹیکیں دینے کا وقت آ چکا ہے یہ دیکھیں کتنا لد چکا ہے یہ میرے خیال میں ایک پودے پر اس طرف آپ کیمرہ گبائیں جے دیکھیں پانچ مند سے زیادہ فروٹ ہو گئے انشاءاللہ تو بھائی جان آپ نے اس کی کٹائی کس موسم میں کی تھی جب ہم نے پچھلی دفعہ پندرہ مارچ سے پہلے پہلے آپ نے فروٹ کی ہارویسٹنگ مکمل کی تو ہم نے خیال کیا کہ جو ٹاپ میں ہمارا بیکار فروٹ ہوتا ہے اس کی خراک ویسٹ کرتا ہے اس کو تمام کا تمام ہم نے اوپر ٹاپ سے فلیٹ کر دیا یہ سامنے والا پودہ دیکھیں تمام فلیٹ کٹائی کر دیا یہ پودے کا رونڈ اس کی کمیش کے حساب سے ہم نے رکھا آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کی بیچے بیچو بیچ کہیں بھی آپ کو وارٹر شوٹ نظر نہیں آئے گی میری کٹائی کم جو پلین ہے وہ بڑا ٹہنا کاٹ دینا بڑی شاہ کو کاٹ دینا اگر آپ چھوٹی شاہ کو کاٹ دیں گے تو اس سے وارٹر شوٹیں نکلیں گی آپ یہ دیکھیں کہیں بھی آپ کو وارٹر شوٹ نظر نہیں آئے گی تمام پھل ہی پھل نظر آئے گا یہاں بھی آپ دیکھیں گے نظر دھائیں گے آپ کو پھل ہی پھل نظر آئے گا تو بھائی جان اس کی جو زیادہ اوور شاہ ہیں وہ کاٹنے سے پھل زیادہ آئے گا نہیں اوور شاہ ہیں نہیں اس کی سب سے پہلے مین جو ہے وارٹر شوٹ کاٹی ہیں اور جو بیچ سے جیسے یہ اوپر سے شاہ جا رہی ہے ہو سکتا ہے اس کو اس دفعہ ہم ہارویس کے بعد کاٹ دیں اس کو اور نیچے لے ہیں جتنا ہم اس کنوپی کو نیچے لے کر راؤنڈ میں سیٹ کرتے جائیں گے اس کا فروٹ زیادہ آتا جائے گا جو ہائیڈ نسٹی والے باغ ہیں ان کو زیادہ کاٹنا پڑتا ہے اس کی شاہ کو یہ جتنا کلوز کر دیں گے لیکن ہم نے یہ تھارا بہ ساڑھے تھارا کے حساب سے اس کا راؤنڈ سیٹ کیا آپ دیکھیں کتنا فروٹ لگا ہوا ہے تو بھائی یہ ویڈیو کا کلپ بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ جس طرح میں نے وہ کاٹی کیسے کاٹی آپ میرے شاکرکسانٹی چینل کو دیکھیں اس میں میری ویڈیوز آپ کو ملے گی اس کو غور سے دیکھیں اور اس سال کا فروٹ جو ہارویسٹ کرنے کے بعد اسی طرح کاٹیں انشاءاللہ آپ کو اس کی تمام جو فروٹ کی ویلیو اور پودے کی فادیت کا ساپ پتا چل جائے گا تو بھائی جان آپ نے یہ نہیں بتایا پھل کے کتنے دن بعد کاٹنی ہے یہ شاکرکسانٹی جب آپ ہارویسٹ کر لیں تو آپ کا پودہ کٹائی کے قابل ہو جاتا ہے کیونکہ جتنی جلدی کٹائی کر لیں گے اس کی شاکھیں نئی نکلنے کے بعد وہ کلیرینے کے قابل ہو جائیں گے جتنی لیٹ کٹائی کریں گے اتنا ہی آپ کو جو پھل کم ملے گا کیونکہ ہارویسٹ کا جو ٹیم ہو جو فروری کا اینڈ ہوتا ہے لیکن میں نے لیٹ کٹائی پندرہ جو مارج تھی اس وقت ہم نے کٹائی مکمل کی اللہ کے فضل سے پھر بھی موسم کا جو کلائیمر تھا وہ تھنڈا ہو رہا تو اس کی وجہ سے ہمیں جو کلی اچھے طریقے سے مل گئی تو یہ فروڈ بہترین مل گیا لیکن کٹائی کا صحیح مرحلہ جو ہے فروری کے اندر اندر فروڈ ہارویسٹ کر کے اس کو کاٹ دیں پودے کی شیپ کو مینٹین کر دیں وارٹر شوڈ نکال دیں سوک نکال دیں دیکھیں آپ کو کہیں نہ سوک نظر آئے گی اور نہ ہی آپ کو کہیں وارٹر شوڈ نظر آئے گی تو میں جانے کٹائی کے بعد کون سے کھا دیں دیں یہ ان کا جی کھا دوں کا مرحلہ وہ بھی میں نے وہاں بتایا تھا کٹائی کے فوراں بعد سب سے پہلا تو اس کو ٹریٹمنٹ دے کافر آکچے کلورائٹ کا سپریے کریں کیونکہ آپ نے زخم دیا ہوتا ہے پودے کو اس میں کہیں فپوندی نہ بن جائے فپوندی بننے کے بعد وہ جو سٹرس کینکر ٹائپ جو کھوڑ کئی جو مسائل سامنے آتے ہیں وہ نہ بنیں شاک میں سوک پیدا نہ ہو بڑی شاک میں بھی تو اس کے بعد ہم نے جو پہلی ٹریٹمنٹ دی تھی اس کو ڈیڑھ کلو فی پودہ ڈی اے پی پانچ سو گرام اس کے دور کو ساف کر کے پانچ سو گرام ہم نے اس کو ایس او پی سلفر آف پٹاش دی ہے اس کے بعد ہم نے ڈیر جو تقریباً تین سے چار من ایک پودے کی کنوپی میں ڈیر جو روڑی ہوتی ہے دیسی خواد گوبر گوبر کی خواد وہ ڈالی اس کو گوڑی کر کے پانی لگا دیا آگے مرحلہ وائز جس سے جیسے اس کو ضرورت پڑی ہم نے اوپر بھی فولیر دیا اور نیچے بھی خوادیں دیتے رہے تو اس کے بعد سپریے کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں جی بالکل سپریے اس کو ہم نے پہلی کٹائی کے بعد ہم نے جو سپریے کی تھی وہ کارپراکسی کلورائیڈ کی کی تھی اس کے بعد جب فروٹ کلی آنا شروع ہوگی اس وقت کوئی سپریے نہیں کرنی یہ بار بار میں کہتا ہوں کلی پر کوئی سپریے نہ کریں چاہے آپ کو جتنا بھی جو بماری کا ٹیک نظر ہے سیلہ اس وقت عام ہوتا ہے لیکن ہم نے فروٹ کو بچانا ہوتا ہے آپ بہت ساری سپریے آگچے کیوں ہیں جو کلی کو متاثر نہیں کرتی لیکن وہ مہرین سے مشورہ کر کے اس کی سپریے کریں خود جو اپنی سیلیکشن سپریے نہ کریں تاکہ آپ کی کلی بتاثر نہیں جو کلی کے بعد مصری کا مرحلہ تو اسی وقت پھر ہم نے کارپراکسی کلورائیڈ کا سپریے کرنا ہے ایک مسئلہ کسانوں کو بہت آرہا ہے اس کا سٹرس کا سکیب جو سکیب ہوتا ہے جو کلنوں کے اوپر سکری نوہ جیسے ددری ہوتی ہے ایسے جو نشان پڑ جاتے ہیں وہ بڑا ہونے پر زار ہوتا ہے سکیب کا حملہ بھی مارچ میں ہی ہوتا ہے مارچ پریل کے دوران جب آپ کا موسم دیر تک تھنڈا رہ جائے یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ ایک فروڈ مل گیا ہمیں اس طرح یہ سکیب کا مسئلہ ہے یہ اسی وقت حملہ ہوا تھا ظاہر اب ہوا ہے ہمیں نظر اس وقت آتا ہے جب فروڈ ڈویلپ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے کارپراکسی کلورائیڈ کا جب مصری بننے پر سپری کرنا ہے اس کے بعد جیسے فولیر سپری کریں جو آتے ہیں وہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو آج کی ویڈیو کا مقصد تھا کہ میں نے کٹنگ کی اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا اسی طرح آپ کو مرحلہ وائز میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اس کی انفرمیشن دیتا رہوں گا آج کی ویڈیو جہاں تک ختم کرتے ہیں آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ